کیا ہے مسلم لگنون کے رانوما رانا سناولا صاحب نے اسلام علیکم بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے رانا صاحب کرونا پر ہونے والے حکومت اقدامات ہوں یہ آٹا چینی بہران پر جو ایک انویسٹیگیٹیو ایک جو چینی پر رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر آپ لوگوں کی تنقید ہے کرونا اقدامات پر آپ لوگوں کی تنقید ہے آپ لوگوں کے نزدیک اس رپورٹ بے ہے کچھ نہیں آپ لوگوں کے نزدیک کرونا پر حکومت کر کچھ نہیں رہی ہے اب تنقید اوپوزیشن کہاں کوتا ہے کرنا لیکن تنقید براہ اصلاح ہونی چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے موسر تجاویز آنے کی بجائے ہر معاملے پر تنقید کا سلسلہ کیوں جا رہی ہے آپ لوگوں کے نزدیک یہ رپورٹ کا کوئی مقصد نہیں تھا کچھ نہیں ہے اس رپورٹ میں دیکھیں ہم کب کہا ہے کہ جو ہے وہ کرونا کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی حکومت جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ تین چار گیٹیں میٹنگ کرتی ہے ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میٹنگوں کے علاوہ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ اگر تنقید ہے تو پھر اس کا بتائیں کہ اس کا پھر اور کس طرح سے ہم اس میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپوزیشن کا تو منڈیٹ ہے کہ وہ ایک تنقیدی جائزہ لے حکومتی اقدامات کا اب یہاں پہ حکومتی اقدامات تو ہے کوئی نہیں صرف میڈنگ ہوتی ہے تین چار گھنٹے اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے پہلے مشیر اطلاعات جو ہے وہ کوئی دو گھنٹے لگاتی ہیں بیٹھ کے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مرزا زفر مرزا صاحب آگے ڈیڑھ دو گھنٹے وہ لگاتے ہیں آج کل ان کے ساتھ جو ہے وہ اسد عمر صاحب بھی بیٹھتے ہیں اور اب یہ چلے اپوزیشن کو تو آپ تانہ دے رہے تھے کہ جی دیکھیں آپ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کو حکومتی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں اب تو سپریم کورڈ نے بھی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہی کوئی کام نہیں کر رہی مازوائی میٹنگیں کرنے کے اور زفر مرزا صاحب کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پروجیکشن ہو رہی ہے تو آپ اس صورتحال کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے تفتان کے بارڈر کے اوپر اور ائرپورٹس کے اوپر مجرمانہ غفرت کی انہوں نے جس کی وجہ سے ہم یہ صاحبت کا جو ہو گیا لیکن اس کے بعد جو ٹائگر فورٹس بنا رہے ہیں ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے آپ کا مطلب ہے صرف اعلان ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹائگر فورٹس جس نے سارا ایمپلیمنٹ کرنا ہے راشن گھر گھر پنچانا ہے وہ تو ابھی وجود میں نہیں آئی اس کے تو صرف ابھی نامی ریجسٹرٹ ہو رہے ہیں اور آج تقریباً بارہ ماہ یا تیرہ ماہ دینا ہے لاک ڈاؤن کا تو کب آئے گی وہ وجود میں لوگوں کے یعنی اس اس معاملے میں زیادہ تر ایکسپوزڈ تو وہ یعنی پاپولیشن کا وہ حصہ ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر محنت مزدوری کرتے ہیں اور جو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی روٹی کمانی ہوتی ہے انہیں تو آج فاکہ کرتے ہیں انہوں نے دس دس گیارہ گیارہ بارہ بارہ دن ہو گئے ہیں اور انہیں کی ابھی جو ہے وہ فورس ٹائگر فورس جو ہے وہ بن رہی ہے وہ بنے گی پھر اس کے بعد وہ تیاری کرے گی پھر اس کے بعد وہ خود کھائے گی اگر لوگوں تک بن جائے گی اور یہ کام ان کے سپورٹ کرتی لوگوں نے دیتی تو یہ بڑے موثر طریقے سے یہ کام ہو سکتا تھا دسٹریبیوشن کا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بہت بڑی ایک یعنی انجیو بھی ہوتی ہے ایڈمیسٹیشن کے علاوہ یا سکورٹی ایجنسی کے علاوہ اگر تو یہ لوکل باڈیز جو ہے باقی تین صبحوں میں تو ہے پنجاب میں انہوں نے خامخواہ جو ہے اسے ان لیگلی جو ہے اسے سسپنڈ کیا ہوا ہے اور اس کا کیس بھی کورٹ میں زیر اسمات ہے تو اگر یہ پنجاب میں بحال کر دیتے تو کم از کم جو ہے وہ کوئی اٹھنیجہ ہزار عوامی منتخب نمہندے ہر گلی کا منتخب نمہندہ یہ ان کو میسر آ جاتا اور اس کے لیے سے بڑا آسان تھا کہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گلی محلے میں بتائے کون بھوکا ہے کس کو ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے چلیں اگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت تمام سکورز بند ہیں پنجاب میں کمز کمز دس لاکھ کی تعداد میں ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کے پرائیویٹ ادارے ہیں تقریباً بارہ تیرہ لاکھ ان کے ٹیچرز ہیں اور وہ ان کو تنخواہ دینے سے پرہیز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فیصے نہیں ملیں گی تو ہم تنخواہیں نہیں دیں گے گورنمنٹ ان کو بھی لے لیتی ان کو بھی لے لیتی یہ بائیس تیئیس لاکھ آدمی ہے ان کو آپ پرائیویٹ سکورز کے ٹیچرز کو تنخواہ گورنمنٹ دیتی چلو وہ تنخواہ کا مسئلہ بھی حال ہوتا پرائیویٹ سکورز کا مسئلہ بھی حال ہوتا یہ بائی تیئیس لاکھ جو آدمی ہیں اور اب یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں آپ کے ٹیچر جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہر یعنی انہوں نے خانہ شماری میں حصہ لیا ہے انہوں نے جو ہے وہ بوٹوں کی لسٹوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے ان کو ہر چیز کا پتہ ہے یعنی ہر سو گھر کے اوپر ایک ٹیم تھی اس ٹیم میں ایک ٹیچر تھا ایک اس میں لوکل یعنی سیول گورنمنٹ کا آدمی تھا ایک اس میں فوج کا آدمی تھا چلیں ان ٹیموں کو تین تین کوئی لگا دیتے انہیں ہر گھر کا پتہ ہے خانہ شماری انہوں نے کیا انہیں ہر گھر کے افراد کا پتہ ہے انہوں نے ملدم شماری کی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ within two three days ہر گھر تک گورنمنٹ پہنچ سکتی تھی لیکن جب پھر انہوں نے کسی سے نہ مشورہ لینا ہے نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی کی سننی ہے اور ان کا ایک ہی جس طرح سے انہوں نے ڈیڑھ سال انتقام اور تکبر سے گورنمنٹ چلائی ہے اس ہی انتقام کے اوپر وہ چل رہے ہیں